ہم اس وقت کشمیر کے خوریت پسند لیڈر جناب میر وائز عمر فاروق صاحب کے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہاں ڈیلس پہ تشریف لائے اپنے نیجی مصروفیات کے سلسلے میں اور سفیر پاکستان کے لیے سپیشلی انہوں نے وقت دیا ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں تو آئیے ہم ان سے کشمیر کے ایشو پر بات چیت کرتے ہیں وائز صاحب بتائیے کہ اس وقت کشمیر کے کیا حالات ہیں اور آپ کی جد و جہد جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے دیکھیں کہ حالات تو کافی کشیدہ ہیں بلکہ بچھلے بیس سال سے جو وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ماردھاڑ ہو رہی ہے اس کا بھی ایک اثر ہے لیکن الحمدللہ جو عوام کے جذبے ہیں اور خاص کر جو ہمارا یوت ہے جو نوجوان ہیں ان کا جو جذبہ آزادی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حکومت ہندوستان اگر آپ دیکھیں کہ طاقت اور تشدد کا جو انہوں نے سہارا لیا ہے اور بار بار جو ایک ملٹری اپروچ کے ساتھ اس مسئلے کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں کشمیریوں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں الحمدللہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو حالات بین لقویں سطح پہ ہیں خاص کر مصر میں جو ہوا تنیجیا میں جو ہو رہا ہے لیبیا میں جو ہو رہا ہے اس کے اثرات کشمیر میں بھی پڑھ رہے ہیں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال جہاں عوام تحریک کے ساتھ ہوں عوام قربانیاں دینے کے لئے تیار ہو وہاں پہ چاہے دنیا کی کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو وہ آپ کو اپنے حق سے محروم نہیں رکھ سکتی تو اس لئے انشاءاللہ کشمیریوں کے جذبے جو ہیں وہ مورال جو ہے بہت ہائی ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک تاتل ہے وہ تاتل ابھی ٹوٹ نہیں پا رہا ہے باتچیت کا عمل دوبارہ شروع نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عمل کو شروع ہونا چاہیے کشمیریوں کو دونوں ملکوں کو کشمیریوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے ان کو انوالو کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ بھارت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق دے اور بارے صغیر میں آمن اور ترقیق کا جو خواب ہے وہ تب ہی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کشمیری عوام کی رائے کے مطابق حل کیا جا سکے اچھا میری پچھلے دنوں رام جیٹ ملانی جو آپ کے انڈیا کے کشمیر کمیٹی کے چیرمن بھی شاید رہے ہیں تو ان سے میری بات چیت ہوئی تھی ان سے میں نے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ کشمیر کا جو مسئلہ تھا جب پرویز مشرف تھے برسر اقتدار تو تقریباً ہلکے قریب پہنچ چکا تھا تو آپ کو اس سلسلے میں کچھ معلومات ہیں کہ کیا ایسی پیشرفت ہوئی تھی اس زمانے میں یا آپ لوگوں کو بھی اعتماد میں لیا تھا کشمیری لیڈروں کو جو پیشرفت ہو رہی تھی اور کیا تھی وہ تھوڑا سا بتائیں گے دیکھیں بنیادی لحاظ سے جب پرویز مشرف صاحب کا دور حکومت تھا تو اس وقت انڈیا پاکستان لیول پہ کافی پیشرفت ہوئی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بھی کافی استواری آئی اور کشمیر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی خاص کریے کہ جو بس سرویس شروع ہوئی مظفر آباد اور سرینگر کے درمیان ٹریڈ سرویس شروع ہو گیا لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا وہ بڑی ایک مصبت چیز ہے لیکن جہاں تک حل کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حل کی حوالے سے کوئی ٹھوس نتیجے پہ دونوں ملک نہیں پہنچے تھے مجھے یاد ہے جب ہم پرویز مشرف صاحب سے ملے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم ایک عبوری حل کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ ایک پرمنٹ سلوشن ہم ڈھونڈ پائیں گے تو اس لیے ہماری جو کوشش ہے وہ ایک عبوری حل ڈھونڈنے کی ہے تو اس میں انہوں نے وہ چار چیزوں کا ذکر کیا تھا جس میں کہ ڈی ملٹریزیشن اور سیلف گاوننس اور اوپن بارڈرز اور جوائنٹ میکنزم تو یہ چار چیزیں انہوں نے کہی تھی کہ فوج نکلے گی کشمیر سے اور آر پار لوگوں کے رابطے بڑھیں گے تو ہم نے بھی اس میں سپورٹ دیا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے اگر کوئی انٹرم یا کوئی سٹیپ بائی سٹیپ حل اٹھتا ہے قدم اٹھتا ہے اس کا بھی ہم خیر مقدم کریں گے لیکن الٹیمیٹلی جو ایشو ہے وہ کشمیریوں کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ بھئی ان کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے تو ایک پیشرفت تو ہوئی تھی لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی حل کے بہت زیادہ قریب ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ آ گئے تھے اچھا دوسرا ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ اس وقت کی جو موجودہ پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے اور کتنی کوششیں کر رہی ہے اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے دیکھیں پاکستان کے اگر ہم پچھلے دو سال کا ہم جو ہے وہ معاینہ کریں تو داہیسی بات ہے کہ ان سے حلاب آ گیا اس کے بعد صورتحال خاص کر ممبئی اٹیکس کے بعد بھی انڈیا نے جو ہے وہ پیچھے وہ ہٹ گئے ڈائلوگ کے اس پروسس سے تو حکومت پاکستان کی تو ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ بھئی بات چیت ہو ڈائلوگ ہو اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ پچھلی بار جب ڈائلوگ کی بات ہوئی تھی تو پاکستان کے اس وقت کے فورن منسٹر محمود قرشی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی اگر کشمیر پہ بات ہوگی تو تب ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں اگر کشمیر پہ بات نہیں ہوگی اور اگر انڈیا ایجنڈا ڈیکٹیٹ کرے گا کہ ہم ایک ایشو پہ بات کریں گے اور ایک پہ نہیں کریں گے تو تب بات چیت کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا حریت کانفرنس کا بھی یہی مطالبہ ہے اور کشمیریوں کی بھی یہی رائے ہے کہ بالکل ہم پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ڈائلوگ چاہتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال تمام ایشوز کو لے کر کشمیر کو سر فیرست ایشو لے کر بات چیت ہونی چاہیے اور پاکستان کو اس پوزیشن پہ قائم رہنا چاہیے کہ بھئی ڈائلوگ کے اس عمل میں کشمیریوں کو شامل کیا جائے اور کشمیری قیادت نے جو سجیشنز پیش کی ہیں حکومت ہندوستان کو حکومت پاکستان کو ان سجیشنز پہ اگر عمل درامت ہوتی ہے تو گراؤن سیچویشن میں کافی بہتری آ سکتی ہے دوسرا انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان سے دراندازی مطلب ہوتی ہے اور پچھلے دنوں پرویز مشرف نے انٹرویو بھی دیا تھا کہ جو لشکر تیابہ تھی اس کے حوالے سے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت ہندوستان نے ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو ایک دہشتگردی کے انگل سے دنیا تک اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کشمیر کا مسئلہ بنیادی طور پر ایک سیاسی مسئلہ ہے اور یہ بڑا سمپل معاملہ ہے کہ کشمیر کے لوگ جدوجہد آزادی وے مصروف ہیں اور اکثریت جو کشمیریوں کی ہے وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ حالی میں جو چیٹھم ہاؤس کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ نائنٹی نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کشمیری یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سٹیٹس کو منظور نہیں ہے اراؤنڈ اٹی پرسنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے تو اس سوچویشن میں حکومت ہندوستان کے پاس ایک ہی ہتھیار رہ جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے ذاوی سے دکھانا چاہتی کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے یہاں تک کہ جب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ دوہزار آٹھ کے بعد عمرنات یاتر آجیٹیشن چلی یا پچھلے سال دوہزار دس میں چھ مہینے تک کشمیر میں آجیٹیشن چلی تو یہ بڑی کوشش کی انہوں نے کہ اس سارے کو پاکستانی سپانسرڈ سٹرگل کا ایک روپ دیا جائے لیکن میں سمجھ داؤں کہ وہ بری طرح سے ناکام ہو گئے اب آپ دیکھیں کشمیر میں ملٹنسی اس لحاظ سے کوئی ایکٹیو نہیں ہے کشمیریوں کی جو جدو جہد ہے آج وہ بالکل سو فیصد پرامن جدو جہد ہے دوہزار سات کے بعد دوہزار آٹھ کے بعد آپ دیکھیں اگر تشدد کا استعمال ہوا ہے وہ حکومت ہندوستان کی طرف سے ہوا ہے خاص کا دوہزار دس کی اگر میں بات کروں پچھلے آٹھ مہینوں میں آگر آپ دیکھیں تقریباً جو ہے وہ ایک سو چالیس کشمیری مارے گئے دوہزار دس ایجیٹیشن میں یا سوڈنٹس تھے یا پرامن شہری تھے نون کومیٹنٹس تھے کوئی ملٹنٹ نہیں تھا تو جو بھی تشدد استعمال ہوا ہے وہ حکومت ہندوستان کی طرف سے ہوا ہے وہ کشمیریوں کی طرف سے نہیں ہوا تو یہ ایک بالکل ایک بہتان ہے ایک پروپاگنڈا ہے کیونکہ اسی پروپاگنڈا کی بنیاد پہ آہ حکومت ہندوستان آہ جو ہے وہ کشمیری کی سٹرگل کو جو ایک پورا من ار انڈیپینڈن سٹرگل ہے اس کو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا نام دینا چاہتا ہے اور آج بری دنیا دیکھ رہی ہے یہاں کے اخبارات بھی آپ نے دیکھے امریکہ کے برطانیہ کے جو ریپورٹنگ انہوں نے کی پچھلے ایک سال میں کشمیر کے حوالے سے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کشمیریوں کی جدوجہد جو ہے وہ آج ایک پرامن اور ایک پیسفل آہ سٹیج سے گزر رہی ہے اچھا دوسرا میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جو آہ کہ جو آپ کے آہ لیڈر تھے وہاں پر ان میں بھی کچھ مطلبے کے پھوٹ پڑی اور اس میں مطلبے کے کئی چیزیں مطلب کے لیدہ لیدہ راستے اختیار کی ہے تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی جو جدوجہد ہے اس کو مطلب دخصان پہنچا کس حد تک؟ لیکن الحمدللہ ہماری کوششیں ہمیشہ جاری رہی ہیں اور اگرچہ ٹھیک بات ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو مکشمیر میں کام کر رہی ہیں لیکن تمام جو جماعتیں میں تحریک پسند جماعتوں کی بات کروں گا سب کا جو نکتہ نظر ہے اور سب کا جو گول ہے وہ بہرحال حقی خدرادیت ہے چاہے حریت کانفرنس ہو یا جیکی ایل ایف ہو یا باقی جو ہماری جماعتیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں اور الحمدللہ ہم نے ایک کارڈینیشن شروع کیا ہے حریت کانفرنس اور جیکی ایل ایف کے درمیان اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس میں باقی تنظیموں کو بھی لائے جائے باقی لیڈرز کو بھی شامل کیا جائے میں بڑا پر امید ہوں کہ آج جو صورتحال جمعہ کشمیر میں ہے اور حالات وقت کا تقاضہ ہے کہ تمام اختلافات کو بالائے تاک رکھے اس وقت تمام کشمیر قیادت جو ہے وہ آہ بیکسو ہو کے ایک ہی طریقے پہ چلے اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہم نے کوششیں جاری کی ہیں آہم کر رکھی ہیں اور میں بڑا پر امید ہوں انشاءاللہ کہ اس میں ہمیں کامیابی ملے گی اچھا تھوڑا سا اپری امفیسز کریں گے کہ اب تک جو آپ کی کشمیر کی جدوجہ جب سے یہ شروع ہوئی ہے کتنے لوگ مارے گئے ہیں اور کتنے مطلب ہے کہ جو آپ کے ساتھ ظلمت زیادتی ہوئی اس کی فکر تھوڑا بتائیں گے آپ داستان تو بڑی طویل ہے اگر میں آپ کو بس پچھلے سال کہ ہی بتاؤں جو دو ہزار دس میں جو صورتحال رہی تقریباً چھے مہینے جو مو کشمیر خاص کر جو وادی ہے وہ بند رہی ارتال رہی کرفیو رہا یہاں تک کہ ہمارے تمام حقوق ہمارے سیاسی حقوق ہمارے سماجی حقوق انسانی حقوق اور یہاں تک کہ مذہبی حقوق کو بھی سلب کیا گیا خوریت کانفرنس کے چیئرمن کے حیثیت کے علاوہ میری جو حیثیت ہے وہ میروائز کی ہے دینی رہنما کی ہے اور یہاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جمعہ کشمیر کی سب سے بڑی تاریخی جو مسجد ہے جامیہ مسجد چودہ ہفتوں تک وہاں پہ جمعہ نماز حکومت ہندوستان نے نہیں ہونے دی ہمیں اپنے گروہ میں بند کر دیا گیا تقریباً ساڑھے چار مہینے مجھے اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اسی طرح سے گیلانی صاحب کو بند کیا گیا یاسین صاحب کو جیل میں بر دیا تو کہ جہاں جہاں پہ تحریک نواز قیادت تھی ورکرس تھے ان کو گرفتار کیا گیا ان پر پابلک سیفٹی ایٹ کے تحت ان کو دو دو سال تک گرفتار کیا گیا اور اس سارے عرصے میں تقریباً ایک سو چالیس ہمارے نوجوان جو ہے وہ مارے گئے اور ان میں اکثریت کی جو ہے تعداد جو ہے وہ اٹھارہ اور بائیس سال کے درمیان تھی سٹوڈنٹس میں مینلی سٹوڈنٹس تھے یہاں تک کہ صورتحال یہ ہو گئی کہ حکومت ہندوستان کو فلیگ مارچ کرنا پڑا فوج کو کشمیر میں اور کرشو کا جو بترین نظام وہاں پہ نافذ کیا گیا تو اس سوچویشن میں آپ دیکھیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی حکومت ہندوستان اور یہاں تک کہ اب حکومت ہندوستان کے علاوہ انڈیا کا میڈیا بھی اب اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ بھئی اس مسئلے کو ہم طاقت سہل نہیں کر سکتے ہمیں کشمیریوں کے ساتھ بات کرنی ہوگی ہمیں پاکستان کو انوالف کرنا ہوگا تو اس لیے تحریک آزادی کشمیر کی جو بہرحال جو ایک میں کہوں گا کہ ایک پوزشن آج ہے الحمدللہ وہ بڑی مضبوط ہے اور جیسے میں نے کہا کہ خاص کر جو ہمارے نوجوان نسل ہے انہوں نے بالکل ایک تہیہ کر رکھا ہے کہ بھئی اس تحریک کو ہم انشاءاللہ اپنی منطقی انجام تک پہنچائیں گے ہاں صحیح بات ہے کہ بیس سال کا عرصہ جو ہے کافی بڑا عرصہ ہے اور آپ بیس سال سے آپ دیکھیں کہ کشمیر کے قوم جو کہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے کشمیریوں کی لیکن اس کے باوجود بھی کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوجی قوت کے ساتھ وہ درست جو ہے وہ برسر پیکار ہم جدو جہد رکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود کہ وہاں پہ کالے قوانین کا نفاظ ہے آپ دیکھیں کہ خاص کر جو لوگ عالمی سیاسی منظر نامے پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کشمیر میں جو کانسنٹریشن ہے ٹروپس کی اور پیراملٹری فورسز کی اور آرمی کی وہ تقریبا ساڑھے ساتھ لاکھ ہے تو گویا کہ آپ جو افغانستان میں دیکھ رہے ہیں اس سے پانچ گناہ زیادہ فوج جو ہے وہ کشمیر میں ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ارتحال میں ایک عام کشمیری کی زندگی کیا ہو سکتی ہے وہاں پہ جو کالے قوانین ہیں خاص کر پابلک سیفٹی ایکٹ ہے اس کے تحت آپ کسی کو بھی بند کر دیں دو سال کے عرصے تک کوئی آپ عدالتی کاروائی نہیں کر سکتے کوئی آپ جو ہے وہ اس کو کوش نہیں کر سکتے اس آرڈر کو یا جو اسی طرح سے جو وہاں پہ جو فورسز کو اختیار دیا ہے کہ عام فورسز سپیشل پاورز ایکٹ ہے جس کے تحت کے کوئی بھی فوجی کسی بھی گھر میں جا کے فائر کر سکتا ہے اس پہ کوئی accountability نہیں ہے شک کی بنیاد پہ وہ گولی چلا سکتا ہے تو اس صورتحال میں پچھلے بیس سال سے کشمیر کے عوام اور کشمیر کے لوگ اس ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن دیکھیں at the end of the day جو سب سے اہم بات ہے وہ لوگوں کی commitment ہے اور میں آپ کو یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو commitment کشمیری عوام کی ہے اس تحریک کے ساتھ وہ absolute commitment ہے ہاں بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم توقع رکھ رہے تھے کہ عالمی سطح پر بین لقویں برادری بھی سامنے آئے گی امریکہ برطانیہ یورپین یونین جس طرح سے انہوں نے باقی مسائل میں انہوں نے انٹروین کیا بوسنیا کے حوالے سے اس طرح سے استعمور کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے انوالو ہو رہے ہیں اس لیول پہ ہمیں ضرور مایوسی ہے کہ عالمی برادری جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہی ہے لیکن الحمدللہ ہمیں ان قربانیوں پر پورا پورا بھروسہ ہے جو قربانیاں کشمیری کے لوگ دے رہے ہیں اور ماضی میں دی ہیں کہ اس جدوجہد کو ہم انشاءاللہ اپنے منطق کی انجام تک پہنچائیں گے اچھا آپ نے خیر ذکر کر دیا بین الاقوامی برادری کا تو مطلب ہے کہ آپ کی جو اس وقت باتچیت چل رہی ہے تو کیا آپ اس میں پیش رفعہ سمجھتے ہیں بین الاقوامی برادری جو ہے وہ واقعی بطلب ہے آپ سے سنسیر ہے کیا آپ سمجھتے ہیں میں ایک تبدیلی دیکھ رہا ہوں اور خاص کر اس دورے کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ بواشنٹن اور نیو یورک وغیرہ میں جو ہماری ملاقاتی ہوئیں امریکہ کے ذمہ داروں کے ساتھ اور نیشنل پیئر بریکفسٹ میں ہم وہاں گئے تھے تو وہاں پہ اور بھی ورلڈ لیڈرز آئے تھے ان سے بھی بات ہوئی میں یہاں کے بعد ہم یورپین یونین کی طرف جا رہے ہیں انجنیوہ میں ہمارا ایک سمینار ہے تو ایک دلچسپی ہے دیفنیٹلی جو میں نے کہا کہ جو حالات پچھلے ایک دو ماہ سے ہوئے ہیں انہوں نے ایک بہت اہم میں کہوں گا کہ کشمیر کو ایک بڑا اہم مرکز بنا دیا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ کل کہی آپ نیو یورک ٹائمز لے لیں جو ایڈیٹوریل وہاں پہ آیا ہے اس میں یہ بڑی بات کلیرلی کہی گئی ہے کہ بھئی کشمیر کو جب تک ہم حل نہیں کریں گے بھر سغیر کے حوالے سے جو پالسی ہے اس میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی تو گویا کہ کشمیر افغانستان فلسطین یہ اشیوز اب اُبھر کے سامنے آ رہے ہیں ان کے حل کی جو افادیت ہے اور اہمیت ہے وہ اس پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے ایک تو اس کا وہ پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہندوستان کا بہرحال اس میں ایک دورائی نہیں ہے ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے امرجنگ پاور ہے بلکہ اقتصادی سطح پر بھی بڑا پاور ہے ہندوستان کے اندر بھی اب ایک میں ایک ہوں گا کہ احساس جا گ رہا ہے اگرچہ میں پچھلے دو تین ماہ پہلے ہم نے ہندوستان کا ایک دورہ کی ہم کلکتہ گئے دلی گئے چندیگڑ گئے اگرچہ وہاں پہ ہندو قوم پرس جماعتوں نے ہم پہ حملے کی اور ہمارے سیمینارز کو جو ہے وہ درہم بھرہم کرنے کی کوشش کی دیکھ اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد سننے کے لئے آئی اور جب ہم نے ان کے سامنے صورتحال رکھی تو وہ لوگ کنونس ہو گئے کہ نہیں ہندوستان کے مفاد میں یہ بات ہے کہ بھئی اس مسئلے کا ہمیں حل تلاش کرنا ہے تو جہاں پہ تک عالمی برادری کے پرشر کی ہم بات کریں امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ ماننا ہے کہ امریکہ فسلیٹیٹ کر سکتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان باتچیت کے عمل کو اور سلوشن جو ہے بارحال تینوں پارٹیز کو انڈیا پاکستان اور کشمیریوں کو مل کے نکالنا ہے اسی طریقے سے within انڈیا جو civil society groups ہیں political parties ہیں ان کی involvement بڑی ضروری ہے تو ہم بڑے پر امید ہیں کہ ایک ماحول بن رہا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج جو کشمیری کی تحریک ہے اس میں جو سب سے زیادہ جو strong point ہے وہ یہ ہے کہ وہ پورا منجد جہد ہے آج ہندوستان کا کوئی بھی political party یا کوئی بھی leader جو ہے کشمیریوں پر درشتگردی کا الزام نہیں لگا سکتا extremism کا الزام نہیں لگا سکتا miltency کا الزام نہیں لگا سکتا بلکہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہماری تحریک جو ہے وہ اس میں ایک transformation آ گئی ہے violence سے non violence کی طرف وہ آ گئی ہے اور ایک موقع ہے ہندوستان کے لیے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ اگر آج بھی عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں نوانے سے قاسر رہی تو پھر سے کشمیریوں کو تشدگی طرف دکیلا جا رہا ہے پھر سے کشمیریوں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ بندوق کا سہارہ لیں اس لیے ہم یہی بات ان سے یہاں کہنا چاہتے ہیں چاہے واشنٹن میں کہیں لندن میں کہیں یورپین پارلمنٹ میں کہیں کہ یہ موقع ہے کہ عالمی برادری اپنا اس رسوخ استعمال کرے انڈیا پاکستان ڈائلاؤگ ہو کشمیریوں کو اس میں شامل کیا جائے حل کی طرف ہم آگے بڑھیں اگر آج بھی ہم جو ہے وہ بلکل مسئلے کو جھوکتو رکھنا چاہتے ہیں سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے آنے والے سالوں میں پھر سے کشمیری میں جو ملٹنسی اور تشدد ہے اس کو کافی اوبار مل سکتا ہے اچھا ایک اور آخری سوال کو پاکستانیوں کے ذہن میں ہے یہ سوال مطلب آپ خود مختیار ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا کہ آپ علیدہ ملک بنانا چاہتے ہیں مطلب آپ کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے کافی سارے دو سم سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی پاکستان کے حوالے سے کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کشمیریوں کا حامی رہا ہے بلکہ میں کہوں گا ایک وکیل رہا ہے کشمیریوں کا اور سنتالیس سے لے کر آج تک پاکستان کا سپورٹ جو رہا ہے کشمیر کاؤز کو وہ انکنڈشنل رہا ہے بہت سے لوگم سے پوچھتے کہ بھئی کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس میں جو ہے بہرحال آپ ہندوستان کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن آپ پاکستان کے حوالے سے کیوں نہیں بات کرتے کہ بھئی پاکستان جو کشمیر کو ایک پاکستان ایک حصے کے کشمیر پہ جو ہے وہ قبضہ کی ہوئے ہیں پاکستان کا جو سٹینڈ ہے پاکستان کا جو سپورٹ ہے کشمیر کاؤز کو انکنڈشنل ہے پاکستان کا یہ سٹینڈ ہے کہ بھئی ہم کشمیریوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اور جو بھی فیصلہ وہ کشمیر کے لوگ کریں گے پاکستان اس کو قبول کرے گا جبکہ انڈیا کی پوزشن یہ ہے کہ ہم طاقت کے بل پہ کشمیریوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی فرق ہے اور بہت بڑا ایک فرق ہے پاکستان کا کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک سپورٹ مورل سپورٹ پولٹیکل سپورٹ ہمیشہ کشمیریوں کی اس تحریک کو رہا ہے اور جو بیسک ایشو ہے وہ رائٹ تو سیف ٹیومنیشن کا حق کے خدرادیت کا ہے اور پاکستان جو ہے وہ حق کے خدرادیت کو مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں کشمیریوں کو یہ حق دینا ہے کہ آپ نے مستقبل کا تعین کرے خریت کا یہ ماننا ہے کہ یہ مسئلہ لوگوں تک چھوڑا جائے کہ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کشمیر کی بات کرتے ہیں جو چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو مارز وجود میں تھا جس میں کہ کشمیر ہے آپ کا جمعو ہے لداک ہے آزاد کشمیر ہے نورڈن ایریاز ہیں تو یہ سارا خطہ جو چوراسی ہزار سکویر مائلز کا بنتا ہے یہ جمعو کشمیر ریاست کہلاتا ہے تو اس ریاست کا مستقبل کا تعین ہونا بھی باقی ہے اور ہمیں پورے یقین ہے کہ اس مستقبل کے تعین میں پاکستانی عوام اور پاکستانی لوگوں کا اور حکومتوں کا ہمیشہ سے سپورٹ جو ہے وہ کشمیروں کو رہا ہے اور انڈیا کا جو اپروچ رہا ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ طاقت کے ذریعے سے کشمیروں کی آواز کو دبایا جائے تو میرا یہی گزارش تمام پاکستانی بھائیوں سے کہ وہ اپنا سپورٹ جاری رکھیں کشمیر کی تحریک کو اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیر کے لوگ بھی یہ جو ہے وہ آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں گے پروگرام سفیر پاکستان کے لیے راجہ زائد اختر خانزادہ جیو نیوز ڈیالس امریکہ